سبوت ایک عظیم رہنوا نواب اکپر خان بکتی شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قراردات پہ گفتگو کر رہے ہیں میری طرف سے میری پارٹی کی طرف سے میرے بھائی میریونس زہری صاحب نے قراردات کی حمایت کی اور خراج تحسین پیش کرنے کی حمایت کی میں بھی قراردات کی یقیناً برپور حمایت کرتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ نواب اکپر خان بکتی ایک فرد نہیں تھے وہ اپنی مند میں ایک دنیا تھے وہ ایک ہمجہد شخصیت کے مالک تھے قبائلی روایات معاشرتی اقدار انسانی اقدار انسانیت کی اپنی مند میں اپنی مند میں شہید کیا گیا وہ یقیناً آج بھی وہ درد اسی طرح تازہ ہے جس طرح 26 اگست دو ہزار چھے کو یہ دردناک اور دلخراہش واقعہ پیش آیا شہید نواب صاحب کے ساتھ میری حد تک تو میرے انتہائی ان کے ساتھ تعلقات اس حوالے سے تھے کہ جب میں سپیکر بلوچستان اساملی تھا جناب چاہمین تو نواب صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے بہت بڑے پارلیمنٹیرین تھے ساری زندگی انسانی حقوق بلوچستان کے حقوق کے لیے ان کی جنگ رہی اور پورے بلوچستان میں وہ ایک ہی طرح سے ہر دل عزیز تھے ان کی روایات اتنی عظیم تھیں کہ شاید بلوچستان میں اس قسم کے روایات کسی اون نے قائم کیے ہوں وہ یقیناً ایک تاریخ ہے اور یہ تاریخ قیامت تک زندہ رہے گی میں ان کے پوتے میر گورام خان بگٹی کے لیے دعا گو ہوں کہ ایک بہت بڑے دادا کے یہ وارث ہیں اللہ ان کو بھی اسی جرت اسی عظمت اسی تدبر سے نوازے اور ان کو بھی اللہ بلوچستان کے لیے ایک احساسے کے طور پہ منظر عام پہ لائے میں ایک دفعہ پھر نواب اکبر خان بگٹی شاید کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فمائے اور ان کے پس ماندگان اور بلوچستان کے عوام کو ان کے صدمے کی برداس کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ جناب چیمین صاحب شکریہ اکبر منگل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیمین صاحب جو آج قرارداد یہاں ساتھیوں کے طرف سے پیش ہوا ہے سب سے پہلے وہ ساتھیوں کا میں شکریہ دا بھی کرنا چاہتا ہوں اور بہت سے ساتھیوں نے حقیقت بیان کیا ہے کہ شہید نواب محمد اکبر خان بکٹی ان کا جو سوچ تھا وہ ہمیشہ بلوچستان کے لیے حق اور انصاف کی بات کرتے تھے وہ ساحل وسائل اور بلوچی روایت ننگ اور ناموس کی بات کرتے تھے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو واقعات ہونا تھا وہ ایک پری پلینٹ پری پلینٹ ایک منصوبہ بنائے گیا تھا کہ جتنے جو نواب اور سردار ہیں بلوچستان کے چند جو حق اور حقوق بلوچستان کے حق اور حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو ہٹایا کیسے جائے ابھی خاص کر میں ڈیرہ بکٹی اور سوئی کی بات کروں گا کہ وہاں کے حقیقت کیا تھے یہ معاملات کیسے ہوئے ہم لوگوں کے خاندان کے اوپر کس طریقے کا ایک وقت گزرا اور آج تک بلوچستان کے اندر جو واقعات ہوتے جا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں حیات بلوچ کا کہ اس کے ہی ریزلٹ کی وجہ سے آج بچارے ناجائز لوگوں کے خون بہائی جا رہے ہیں یا بہائی گئے ہیں غلطی سے بہائی گئے ہیں لیکن میں شروعات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم لوگوں کی غلطی کیا ہے ہم لوگوں کو کیوں بولا گیا ہے کہ غدار ہے اس لیے غدار بولا گیا ہے کہ کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگا اس لیے غدار بولا گیا ہے کہ اپنے حق کی بات کی جو گیس پورے ستر سالوں سے پاکستان کے جو انڈسٹریز ہیں خاص کر اگر آپ فیصلہ بات چلے جائے یہی گیس سے انہوں نے بڑے بڑے انڈسٹریز بن چکے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ڈیرہ بکٹی کے عوام کے پاس گیس کھانا بنانے کے لیے بھی نہیں ہے سوئی کے بھی عوام کے پاس جو میرا سوچ اور سمجھ ہے کہ یہ کمپنیوں نے یہ جو ملٹی نیشنل کارپریشنز ہیں یہ اتنے مضبوط بن چکے ہیں کہ انہوں نے ہی ہمارے اوپر یہ حالات پیدا کی ہیں آج کے دن اگر آپ دیکھ لیں کہ پی پی ال پچھلے چار سال سے بغیر کوئی ایگریمنٹ کیے ہوئے بلوستان حکومت کے ڈریلنگ کر رہے ہیں بغیر کوئی ایگریمنٹ کے جو ایگریمنٹیں انہوں نے وہاں حملوں کے ساتھ کیے ان کو تو آپ بھولی جائیں لیکن جس طریقے سے وہاں جو واقعہ ہوا ہے ڈاکٹر شازیہ کا وہاں جو واقعہ ہوا تھا نواب صاحب کو جو جہاز کے لیے انتظار کر رہے تھے جنرل پرویز مشرف سے اس ٹائم ملنا تھا ان کو معاملات حل ہونے والے تھے اس طریقہ تحنیتی قرارداد منظور ہوئی